عالمی ادارے سہت یعنی دیبلو ایچ او نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے احتیاط کی طور پر ہائیٹروکسی کلوروکائن کا کورونا وائرس کے علاج کے لیے کلینیکل ٹرائل غیر مستقل طور پر بند کر دیا ہے ادارے کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس رپورٹ کی بنیاد پر لیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا انفیکشن والے مریضوں کے لیے ہائیٹروکسی کلوروکائن کا استعمال خطرناک ہے اور اس سے موت کا امکان بڑھ جاتا ہے غور طلب ہے کہ گزشتہ دنوں عالمی صحت ادارے کے ایک سینئر آفیسر نے ہائیٹروکسی کلوروکائن یا کلوروکائن کا استعمال کورونا وائرس سے انفیکشن والے مریضوں کے علاج میں کی جانے کو لے کر متنبہ کیا تھا اس آفیسر نے کہا تھا کہ دعویٰوں کے کلینیکل ٹرائل کو روکے جانے کی ضرورت ہے وازرے کی ہائیٹروکسی کلوروکائن کا ہندوستان میں بڑے پیمانے پر پروڈکشن ہوتا ہے اس دواء کا اصل استعمال ملیریا جیسی بیماری کیلئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گھٹیا یعنی آرٹرائٹس کی علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے امریکہ جیسے ممالک میں یہ دواء کورونا وائرس کے مریضوں کو دی جا رہی ہے اور کافی معاملوں میں اس سے مریضوں کو فائدہ بھی ہوا ہے اس لئے امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس کی طلب کافی بڑھ گئی ہے دراصل اس دواء کا خاص اثر سورس کو ٹو پر پڑتا ہے یہ وہی وائرس ہے جو کوویڈ نائنٹین کا سبب بنتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوائن کی گولیاں کورونا وائرس کے مریضوں کو کئی ممالک میں دی جا رہی ہیں